بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے دو بچوں کی شادی کر دیا اور ماشاءاللہ بغر جنہیں سکھ کیا اب لوگ تعانی دے رہے کہ بھائی کیا فائدہ اتنا کمائیا میں نے بولانے شروع میں یہ ہوتا ہے یہ سماجی پریشہ سماج آپ پر پریشہ لاتا ہے کیوں لاتا ہے میں اس کے ایک وجہ بتاتا ہوں سمجھ لیجئے ایک کالج میں پوری مسلم لڑکیاں بغر برخی کے جاتی ہیں اور ایک مسلم خاتور باہ آئے اور باپردہ ہے وہ بردہ جاتی ہے پوری مسلم لڑکیاں اس کو کیا بولیں گے پیگو کرتے تم یہاں کیا ضرورت ہے اس کی تمہارا اس لیے کہ اس کے پردہ کرنے سے آپ لوگ تمیز کرنا شروع کر دیں گے کہ مسلمان دو الگ الگ دکھ رہے ہیں یہ بغر پردہ والی یہ پردہ والی وہ بھی چاہیں گے اس کا پردہ ختم کر دے تاکہ سارے برابر ہو جائیں اس کی مثال ایسی اگر آپ کو سمجھنے کیلئے دیتا ہوں ایک ہمام میں سب ننگے ہیں ایک کپڑوں میں آگا تو ہمام کے ننگے کیا بلتے ہیں بے شرم ہے دیکھو کپڑوں میں آگا بے شرم دیکھو بے شرمی کی حد دیکھو کپڑوں میں آگا ہے ہمام کے ننگے کیونکہ سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں تب جب الگ ہو رہا ہے یہ سمجھ اس کو بلتے سوشل پریش ہے یہ ہوتا ہے تو انہوں نے اگر کیے اصل چیز یاد رکھیں جو خوشی اور جو فائدہ اس والد کو اس کو ہی پتا ہے یہ ان کی جلن ہے جو لوگ بول رہے ہیں تو انہوں نے اسی پیدا کر دیا دے دیا ایسا بولتے ہیں لوگ تو کہ آپ انہوں نے دے دیتے کیا یہ سب کسی کی ملامت کرنے والوں کے ملامتیں مسئلی ہیں جو آپ نے کتاب اور صندوق کی مطابق کی الحمدللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھیں گے آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا زبردست فائدہ ہوں گا یہ سارے لوگ بولتے رہیں گے کیوں بولیں گے سمجھے نا اس لئے کہ سوشل پریشر ڈیولپ کریں گے ایسا شادیاں ہوں گی تو جن لوگوں کو صرف لڑکے ہیں اور یہ سوچ کر بیٹے ہوئے کہ آپ تو پوروں کے وجہ سے نوچیں گے ان کو تو یہاں لگتا کہ یہ تو اپنا مارکٹ ڈاؤن کر دی رہے ہیں ایسے لوگ آ کر ایسا ہوں گی شادیاں ہوتاں اپنے بچوں کو کیا اپنے بچوں کے آیات تک تو یہ بغض اس کے ہوں گے سمجھ رہا یہ ایسے لوگ جو غلط سوچ رکھتے ہیں دوسروں کے محال پر غلط طریقے سے تسلط مطلب حبزہ کرنا چاہتے ہیں ان کی سوچیں بہت اچھا کیا اس آدمی نے اللہ برکت دے اس کے بچوں کے نکاح میں ہیں اور اس خاص طور سے وہ جو لڑکی ہے جن سے نکاح کیا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ایسا نکاح آج کے دور میں بھی کیا یہ خابل وارباد ہے ایسے لوگ اور اللہ تعالیٰ یقین ہے ان سے بھی بہت اچھا کیا تسی لڑکی ہوں گی تو اس کا بھی ایسی کر کے بتائے والنا نہ ہونا انشاءاللہ بلکہ سارے لوگ جب ان کو یہ سہولت ملتی ہے خوش ہوتے ہیں اگر وہ جو بلنے والے ہیں اگر کوئی آ کر ان سے کہے کہ آپ کی بیٹی سے نگاہ کرنا ہم جہن دلیں گے تو خوشی خوشی دیں گا پیسہ بچنا ہے اس کا ابھی کیا ہے سمجھے نا محال بنانے کے لئے پریشر دالنے کے لئے مسونی جو کیا ماشاءاللہ سمجھے نا